بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں باسد احمد خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چنل سلینگ ویریڈی ہے آئیے اپنے عنوان کے جانے بڑھتے ہیں اور اپنی گفتوں کو آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے میزا جائے اہترین باسد آپ سنائیں خریت سے سر جی آپ نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ذکر کیا تھا انسان کے شعور کی مختلف ٹائپس کے بارے میں شعور لا شعور تاہت شعور یا علمی شعور اگر انگلیش میں بولیں تو کانشیس سب کانشیس سوپر کانشیس یا یونیورسل کانشیس تو اس پہ توری سے روشنی ڈالیے ان پر ڈیفریسیشن کیجئے کیا انتیس ساروں چیزیں باسد بہت اچھا آپ نے آج ٹوپک چوز کیا اور اس پہ اکثر ہماری محفلوں میں بات ہوتی ہے اور عوام و ناس کو اس کا کی انڈرسٹینڈنگ نہیں کم سے کم اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو اب بہتری ہو سکتی ہے انسان کا جو existence ہوتا ہے یا اس کا جو وجود ہوتا ہے یا وہ تھہرا ہوتا ہے جیسے آپ اور میں بیٹھے وقت بھی گفتگو کر رہے ہیں یہ میجارٹی وقت شعور میں انسان بات کر رہا ہوتا ہے لوجیکل کانشیسنس کے اندر جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں پیچھان رہے ہیں ایک دوسرے کو یہ کیا ہے یہ کیا ہے ہماری چیز کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں یہ ہماری کانشیسنس ہے ہم شعور میں اس وقت بات کر رہے ہیں لیکن انسان کی جو وجود کی جو existence کی جو stage ہوتی ہے یعنی کہ اس کا تھہرا ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ شرف بھی کر رہا ہوتا ہے back and forth آگے پیچھے وہ کیسے کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے شعور جس میں آپ ابھی مجھے دیکھ کے باتیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے لا شعور بھی ہے سب کانشیس اور اس کے آگے ایک future کانشیسنس بھی ہے super کانشیسنس جس کو ہم تاہت شعور کہتے ہیں تو انسان کی جو ایک normal human being کی جو states ہوتی وہ ان تینوں میں shuffle کرتی رہتی اس کو اس طرح بھی کہہ لیں کہ لا شعور آپ کا ماضی ہے شعور آپ کا present ہے حال ہے اور جو super کانشیسنس ہے آپ کا تاہت شعور ہے وہ آپ کا future ہے مستقبل ہے ماضی حال مستقبل subconscious conscious super conscious اور scientific experiment بھی اس کے اوپر ہو رہے ہیں ویس کے اندر اور یہ بات proven ہے کہ انسان کا جو flow of life ہے وہ اسی طرح flow کرتا ہے کہ وہ ماضی میں subconscious میں ماضی کی چیزوں کو اٹھاتا ہے present کے اندر اپنے opinions بناتا ہے تاکہ اپنا future create کر سکے اور یہ کائنات کا جو جو mechanistic model کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ universe کا model کیا ہے existence کا جو کہ سویٹزلینڈ میں سرن میں جو experiments ہو رہے ہیں وہ بھی اس طرح کے models draw کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی exist کرتا ہے اس کا flow کیا ہے اور اس کی بنیادی existence کی حقیقت کیا ہے تو اس میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو flow of life ہے یہ existence ہے وہ اسی طرح ہے کہ ماضی حال مستقبل جو چیز بھی ماضی میں گزر گئی اس کو ماضی کہتے ہیں جو ہو گیا اس ہو جانے میں سے ہم نے possibilities اٹھائیں اور اب ہم نے decision لیا تو ہمارا present ہوا اور جو بھی ہم decision لیں گے past اور present کو ملا کے وہ create کرے گا یا وہ subjective ہے ہمارے future کے شعور ہے وہ ماضی حال مستقبل میں رہتا ہے اور subconscious subconscious conscious super conscious اب اس میں interesting area آ جاتا ہے کہ جب آپ اس میں spirituality کو ایڈ کرتے ہیں یعنی کہ unseen energy aspect کو ایڈ کرتے ہیں spirituality کہتی ہے کہ انسان صرف تین state میں نہیں رہتا دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو چار state میں رہتے تھے یا رہتے ہیں وہ چوتھی state کیا ہے کہ جب آپ ماضی حال مستقبل کو blend کر کے ایک point of reality پہ لے آئے یعنی کہ آپ کو نہ ماضی کی feeling رہے نہ future کی فکر رہے آپ جو بھی ہیں present میں جی رہے ہیں حال میں جی رہے ہیں oneness میں آگئے point of singularity میں آگئے now میں آگئے point of singularity میں آگئے یا احادیت آپ نے experience کر لی اگر ہم دینی language میں بولیں دینی اسطلاح میں بات کریں کہ اللہ کی جو اللہ واحد ہے احاد ہے تو آپ نے وہ احادیت experience کر لی آپ duality سے نکل گئے do ہی سے نکل گئے right left good or bad خیر اور شرک اس جھمیلے سے ہی نکل گئے آپ نفس سے متمہین نہ ہو گئے one point singularity پہ آگئے تو آپ کیا کہلائیں گے اب آپ universal mind ہو جائیں گے تو ambiya oliya اور جو western saints greatest minds جو گزرے دوسرے مدائب میں بھی ان کو بڑا بڑا نام آپ ان کے سنتے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو universal consciousness میں exist کرتے تھے ان کے point of singularity جب past present future now میں آجاتا ہے تو آپ universal consciousness بن جاتا ہے universal mind بن جاتا تو ایسے شخص کو کہتے universal consciousness رکھنے والا انسان یعنی کہ اس کا شعور جو ہے وہ نہ صرف دنیا نہ صرف solar system پوری universe کے mechanism کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور existence کی ریالیٹی ہے وہ experience کرنے لگ جاتا ہے تو اب یہ بہت بڑا لیول ہے بہت ہی یہ جب ہم نے سنا تو ہمیں بھی لگا کہ بہت area بہت different ہے اور بہت حیران کن بات ہے ہم نے تو شعور کتنا چھوٹا سمجھ جاتا ہم common انسان یا majority human beings جو ہوتے ہیں عام انسان جو وہ زہت ہوتا 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 consciousness میں اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے سب conscious میں چیزیں چل لہی ہیں مجھے پرانی یاد آرہی ماضی تنگ کر رہا ہوتا ہے اور جو پریزنٹ میں ہوتا ہے اس کو پاس تنگ کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کا کیا خراب ہو رہا ہوتا ہے عام انسان اسی فکر میں زندگی گزار دیتا ہے کہ میرا حال اچھا نہیں کیونکہ میرا ماضی پریشان کن رہا ہے اب میرا مستقبل کا کیا ہوگا اور قرآن فرماتا ہے کہ میرے بہترین بندے وہ ہیں جن کو نہ ماضی کی فکر ہے نہ مستقبل کی نمازی کی غم ہے نہ مستقبل کی فکر تو کون ہیں بندے وہ ہی ہیں جو یونیورسل مائنڈ میں آج سوال ہے ماضی مستقبل یہ کیفیات ہے انسان کی تو یونیورسل کیفیات ہوگی تو جب کوئی مائنڈ وہاں الیویٹ کرے گا تو مستقل اسی کیفیات میں رہے گا یا اوپر کی یہ جو آپ نے term یوز کی کانشیس سب کانشیس سپر کانشیس یہ کیفیات کا نام ہے کیوں ہم اس کو کیفیات کہہ رہے ہیں یا کیفیات سے کیوں سمجھتے ہیں انسان جو کچھ بھی اس فیزیکل فارم میں ایکسپیرینس کرتا یعنی چلے میں اور اس کو الیبریٹ کر دیتا جو ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس کو ہم حال کہہ رہے ہیں جو ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس کو مستقبل کہہ رہے ہیں اب فرض کریں کوئی روح جو ہے وہ mind body and soul harmonize کر کے universal consciousness میں آگے جیسے آپ نے بتا جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی انسان constant state میں نہیں رہتا ہر وقت آپ حال میں نہیں ہوں گے ہر وقت آپ ماضی میں نہیں ہوں گے کبھی ماضی کی یاد یں رہتا ہے ان کیفیات کی صحیح ایک تو یہ عام انسان ہوگیا اب ایسا انسان جو universal consciousness attain کر چکا ہے تو اس کے لئے کیا ہوگا ایک تو اس کا ماضی حال مستقبل کیا ہوگیا یا تو وہ point of singularity یا now میں رہے گا یعنی present میں رہے گا یا وہ کبھی کبھی ہوتے جن کا logical mind یعنی کہ ان کا shifting of state اتنی زبردست تھی عام فہم میں کہ وہ کبھی کبھی universal consciousness میں tap کر لیتے دیں یہ وہاں سے کچھ مال پانی یا کچھ اخذ کر لیتے دیں جس کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرتے دیں تو شاکار علم بڑی جن دنیا کا ستین دنیا دنیا میں logical mind میں جیتے ماضی حال مستقبل میں جیتے جو جو ان platform پہ best perform کرے گا اس کو لوگ genius ہی کہیں گے لیکن greatness کا یہ definition نہیں ہے a genius is not necessarily can be a great person ایک genius ضرور نہیں ہے وہ great شخصیت بھی عظیم شخصیت بھی لیکن عظیم شخصیت genius بھی ہوگا ہماری جستجو عظیم بننے پہ زیادہ ہونی چاہی ہے جبکہ ہم دور رہے ہیں genius نس کے علم کے پیچھے کس نے کتنا mind استعمال کیا Einstein نے theory of relativity دی تو ہمیں لگا اس سے زیادہ greatest mind نہیں نہیں لیکن چھوٹا جو greatness جو جو standards انبیاء اور علیاء نے انسانیت کو دیئے وہ رہتے دنیا تک قائم رہے تو زیادہ بڑی technology ہوئی یہ ہمارا اپنی سوچ کا فرق ہے کہ ہم دیکھتے کس طرح ہے اس سے ہم science کو برا بلا نہیں کہہ رہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں سائنس پہ دیجئے اسلام علیکم